السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک شخص کے گرد ساری پاکستانی سیاست گھوم رہی ہے جسے قید میں ڈالا گیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ قیدی شخص اتنا آزاد ہے کہ اس نے باقیوں کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے عمران خان صرف ایک بات کرتے ہیں اور تہل کا محجت ہے انہوں نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اتوار کے روز اپنی انتخابی مہم کا بزابت آغاز کرے اور عمران خان نے کہا کہ جو نئی نکلنا چاہتا جو عوام میں نہیں جانا چاہتا اس کے ٹکٹ سبدیل کر دے تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ دن دو بجے اتوار والے دن یعنی آج وہ ملک گیر ریلیاں نکالیں گے لاہور سے شیڈیول بھی آ گیا کہ ہم یہاں سے ریلیاں نکالنا شروع کریں گے لیبرٹی چوک پہنچیں گے ظاہر ہے انتخابی مہم ہے اور انتخابی مہم میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو کرتا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ان کے چھکے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال سے عمران خان کی مہم اس وقت پنجاب پولیس اور باقی ادارے خود چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے دیکھیں لوگ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ ظلم کرتے ہیں بھی شرمی کی تمام حدیں کروس کرتے ہیں تو دوسری سائیڈ کو آلٹیمیٹ فائدہ ہوتا ہے اس کا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج ریلیاں یا اپنی پبلک موبولائزیشن کرے گی صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کا کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ لوگ ہی کٹھے نہیں ہوئے تو اب اس پر بقیدہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور قیادت سے جواب طلب کیا گیا ہے اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو گو کھلی چھوٹ ہے پولیس کی سیکیورٹی حاصل ہے پولیس کا پروٹوکول ہے لیکن پبلک انہیں موں نہیں لگاتی لوگ نہیں نکلتے کل والے معاملے پر شہباز شریف ناخوش تھے رات کو مسلم لیگ بینڈی کی قیادت نے ریپورٹ پیش کی اور بتایا گیا کہ مقامی قیادت کا اختلاف اس کی بنیاد بنا لیکن اصل بات ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے سوچتے ہیں کہ ہم ریلی نکالیں گے ہم جلسہ کریں گے تو پنجاب پولیس سمیت تمام ادارے متحرک ہو جاتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی واردات ہو یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ پنجاب پولیس کو لاکھوں کالے کریں آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں لیکن پنجاب پولیس کبھی نہیں آئے گی اب صورتحال کیا ہے رات کو مختلف جگہوں پر پنجاب بھر میں بالخصوص ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چھاپے مارے گئے ایک بار پھر بڑی تعداد میں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں جبکہ پشاور میں اگلے پندرہ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالی سائد کر دی گئی ہے مطلب ایک جانب الیکشنز ہیں دوسری جانب طاقتوروں کی بینڈ بجی پڑی ہے اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے عوام کو نکلنے سے روک رہے ہیں کیا اسے الیکشنز کہتے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ لوگ جلسے جلوس نہ کر سکیں ریلیاں نہ کر سکیں کیوں؟ اگر کوئی کرے گا تو کہیں گے کہ دفعہ ایک سو چوالی سی نافذ تھی آپ نے تو قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے اور پھر آپ پر مقدمہ ہوگا اور آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور اگر اجازت مانگیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اجازت نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت غیر اعلانیہ پبندی آئے دیں اب یہ پبندی کس نے لگائی ہے آپ جس سے مرضی پوچھیں آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دے گا لیکن عملا یہی سب ہو رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے خیبر پختونخواہ کے اندر پی کے سیونٹی ایٹھ حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آسم خان کو طلب کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے کار ریلی کا انعقاد کیوں کیا کیونکہ ریلی کا انعقاد قواعد کی خلاف ورزی ہے تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے اب رات کو منڈی بہاود دین میں حاجی امتیاز جو پہلے ایم این اے تھے اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اب ان کا منڈی بہاود دین کے اندر ایک پبلک سیکرٹریٹ ہے وہاں پر رات کو پولیس درجنوں موبائلز کے ساتھ آن پہنچی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے ان کو بھی اندازہ تھا وہ گرفتار تو نہیں ہوئے اب ایک جانب یہ سلوک ہے کہ منڈی بہاود دین کی انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر کیا کر رہی ہے دوسری جانب شہباز شریف آئے تو ان کے لیے کس طرح سے ہائی ٹی کا احتمام کیا جاتا ہے کس طرح پولیس دروازے بند کرتی ہے کہ سبھی شہباز شریف کی سپیچ سن کر جائیں یہ صرف منڈی بہاود دین میں نہیں ہو رہا ایک ٹکٹ ہولڈر ہے پی 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 پینتیس سے چودری محمد یوسف اور ان کے بیٹے عرفان یوسف انہیں وزیر آباد سے گرفتار کر لیا گیا ایک تو گرفتاریاں ان بچاروں کی ہو رہی ہیں دوسری جانب پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں میڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آزاد حیثیت میں کھڑا ہے آپ بس یہ بتائیں کہ آزاد امیدوار ہے یعنی تحریک انصاف کا نام نہ لیں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہ دکھائیں عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں تاکہ ووٹرز کو صحیح انفرمیشن نہ پہنچیں حالانکہ ووٹر کو سب پتا ہے ووٹر یہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں لکھا گیا ہے ہم نیوز کی جانب سے کہ وزیر آباد صوبائی نشست پر الیکشن لڑنے والے آزاد امیدوار چودری یوسف گرفتار اب چودری یوسف آزاد حصیت میں ہیں یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو گرفتار کر لیا اگر آپ امیدواروں کو ٹکٹ ہولڈرز کو گرفتار کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمپین تو نہ ہوئی یہ تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہے یہ تو بلکل ویسے ہی ہے کہ آپ ایک کرکٹ میچ کروائیں اور کرکٹ میچ میں ایک ٹیم کے کھلاریوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے گیرہ کی بجائے تین چار کھلاری میدان میں اتریں اور انہیں بھی یہ ڈر ہو کے انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے تو وہ کیا خاک میچ کھیلیں گے تو یہ صورتحال ہے جو ہمیں گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری جانب لوگوں کو جہاں پہ موقع ملتا ہے لوگ بھی نئے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہیں میرے سامنے جنوبی پنجاب کوٹ ادو کے مناظر ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پاور شو کیا گو کہ ان کے گھروں پہ بھی رات کو چھاپے مارے گئے آپ اندازہ کریں کہ پریشانی ہے کیا عمران خان جلسے نہیں کر رہے عمران خان گراؤنڈ میں نہیں ہے یہ صرف ان کے نام زد امیدوار ایک ہلکے کی ہیں جن کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی گئی ہیں وہ کھل کے کورنر میٹنگ نہیں کر سکتے ورکرز کنونشن نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر ڈرے ہوتے تو وہ ٹکٹ ہی نہ لیتے وہ الیکشن ہی نہ لڑ رہے ہوتے یہ ساری کہانیاں ہیں کہ وہ بقاو مال ہیں یا وہ چلے جائیں گے جن کو پتا ہے اس مشکل میں بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلا جائے گا لوگ اس لیے مطاعت ہیں کیونکہ وہ جس جگہ جاتے ہیں وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب کیا ہمارا ووٹر گرفتار ہو جائے گا ہمارا پولنگ ایجنٹ گرفتار ہو جائے گا کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی محلے میں جو ہمارا اصل موبلائزر ہے جس نے پبلک کو موبلائز کرنا ہے جو گراؤنڈ پر ہمارا ورکر ہوگا ہم نہیں چاہتے اس کے لیے مشکلات ہو نظرین اکرام ایک جانے باپ دیکھیں نولی کو کھلی چھوٹ ہے مگر پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے عوام انہیں جوتے مار رہے ہیں آج ان کا سیال کوٹ میں ایک جلسہ ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کھڑی ہیں آپ لوگوں نے عثمان ڈار کا انٹرویو کروا لیا آپ نے عمر ڈار کو گرفتار کروا لیا لیکن اس کے باوجود کچھ کر نہیں پائے اب تک مسلم لیگ نون کے جتنے جلسے ہوئے ہیں یا نواز شریف جاتے ہیں یا مریم نواز جاتی ہیں یا دونوں اکٹے جاتے ہیں یا پھر شہباز شریف جاتے ہیں لیکن آج سیال کوٹ کے جلسے میں یہ تینوں اکٹے جائیں گے یعنی نواز شریف بھی جائیں گے مریم نواز بھی جائیں گی اور شہباز شریف بھی جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا شریف خاندان پورا ٹبر جو ہے وہ میدان میں اترے گا کہ کسی طرح اپنے جانشین خاجہ عاصف کی سیٹ بچائی جا سکے اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال ہے کیا کل انہوں نے اپنے منشور کو لے کے اخبارات کا پہلا صفحہ اشتہارات سے بھرا ہوا تھا اگر اس طرح پیسے میڈیا پر لگانے سے یا اشتہارات دینے سے بیانیے بنتے ہوتے تو آپ نے اپنے دور حکومت میں اربوں روپے میڈیا کو جاری کیا مگر بات نہیں بنی لوگوں کو مریم نواز بتا رہی ہیں کہ جلسوں کے اندر کہ ہم اتنے سو یونٹ مفت بجلی دیں گے حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے رات کو احسن اقبال سے ایک ٹی وی شو میں پوچھا گیا کہ یہ بتائیں یہ مفت بجلی آئے گی کہاں سے کیسے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے بجلی تو نہیں دی جا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقف بنا رہے ہیں آپ ان سے غلط بیانی کر رہے ہیں دوسری جانب لاہور میں یا پنجاب میں استحقام پاکستان پارٹی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے جبکہ خیبر پختونخواہ میں پرویز خٹک کو میدان میں اتارا گیا اب عمل ولی خان کی وہاں کوئی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عزتدار لوگ پرویز خٹک جیسے شخص کو ووٹ نہیں دیتے اب پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ میں خیبر پختونخواہ وزیر اعلی بن کے دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں یہ میں مزاق نہیں کر رہا اگلی حکومت میری آ رہی ہے اب وہ آ کیسے سکتے ہیں ظاہر ہے جوڑ توڑ سے آئیں گے حالانکہ آپ نے تو خیبر پختونخواہ کے تمام صوبائی سملی کی سیٹوں پر امیدوار بھی کڑے نہیں کیے اچھا میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ 65 صحافیوں کو نوٹ سے جاری کیے گئے ہیں کہ آپ نے وقت کے قاضی کے فیصلے پر سوالات کیوں اٹھائے ہیں یہ صرف صحافی نہیں اٹھا رہے ابھی تو تاریخ نے بھی سوالات اٹھانے ہیں اب صحافی تو صحافی چودری مونے صلاحی کے خلاف بھی ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ایکٹیو ہوا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے قاضی فائزی صاحب پر تنقید کیا ہے تو سائبر کرائم ونگ گجرہ والا نے مونے صلاحی کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اور پانچ فروی کو ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اب جب آپ تنقید سے کو ان چیزوں سے دبانے کی کوشش کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگ ظاہر ہیں ڈنڈے کے زور پر تو عزت نہیں کرتے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ججیز نہیں ججیز کے فیصلے بولتے ہیں لیکن جب فیصلے اس طرح کے ہوں جس میں نفرت اور بغز کی بو آ رہی ہو تو پھر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرتی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا